موسیقی وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْتُ يَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّي رَبِ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرِي عَمْرِي وَهَلُوْ لُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِيَفْقَهُ قَالِي نَعُدِ عَلِيًّ مَزْهَرَ الْعَجَبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ کُلُّهَمْ مِنْ وَغَمْ مِنْ شَيْنْ جَلِي بِعَلِيًّ 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 سَلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے میرادرِ محترم جنابِ قاضی فیضل صاحب اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں تخصیص سے قاضی جمشید صاحب اور وہ سارے عباب جو اس کافلے کا حصہ ہیں شہزادی سب کی حاجات پوری فرمائیں پکی سے لے کے اٹھت تیس تک سادات عزام کی شرکت کائنات کی مالکین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں پیرو وال خانے وال دیگر تمام علاقوں کے عزت دار چہریں موجود ہیں میری شہزادی سب کی حاضری قبول فرمائیں دعا زمیمبر عزیز قاضی تنظیم کی والدہ کبشیدی نے انتقال ہو گیا کائنات کی مالکین اپنے قدموں میں جگہا علفت شاہ جی اور وہ سارے عباب جن کی دعائیں میری ذمہ ہیں میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باپس نہ جائے جڑے بندے اللہ گندے اور ضرور بلائے میری اللہ ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نظیب فرما درود ملکے بلند آواز سے بس گنجائش اتنی ہے بیس بائیس منٹ آپ کے لینے ہیں راضی رہیے گا مجھ سے پہلے علامہ ضمیر صاحب کے بلا خیبر سنا رہے تھے آپ کو پتہ نہیں میں کیا پڑھتا میں چاہ رہوں کہ ضمیر کی آواز دب نہ جائے آپ تشیب نہیں آئے آپ لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں دروازے پہ کھڑے ہیں تو راستہ ہے آپ آئیں بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں درود سا جی بھائی جان جی تو انہوں نے انجی بولنا چاہیے تھا یہ جملے تھے جی درود ایک باری سونا کر کے پڑھتے ہو سارے خیر ہے چیپو آلو خیبر عبرانی زبان کی ایک لفظ ہے گبرارت نہیں ہو گئی میں کہہ لکھواری بسم اللہ خیبر عبرانی زبان کی ایک لفظ ہے عبرانی زبان میں پہاڑوں میں گھری ہوئی زمین کو خیبر کرتے ہیں لالا بڑی میربانی شاہ اللہ یہ حق سلامت رہا ہے جی سلیم شاہ سلام انہیں لالا مولا عصدہ نے انہیں عددے بندے میں جمعیلے ززاک کے رہنے عددے مرشد ہیں چیک ہے نا یہ دنیا در سب توکھا قبیلہ ہیں داد واسطے زاکرت اداد لڑی تو مرشد اداد لڑی دو میں کاموکی ہوں دن لالا یہ میں نہ پکیا لے ہوں میں بسم اللہ کروں آو بسم اللہ تو آدھی ہی آتی ہو جی وہ پہ خیرے چھیکو مولا وسطہ رکھی سن کے بولی ایک گال کرن دے بھی گال سمجھے یہ نہیں آئی ماں کے عبرانی زبان میں پہاڑوں میں گھیری ہوئی زمین کو خیبر کہتے ہیں خیبر کے میدان میں اللہ کے رسول کو ظاہراً دو پریشانیاں تھی وہ بندے زیادتی کی جیدہ ظاہراً تھے نہیں بولے چھوڑو پیچھا میں آگئے ہو تھا ہم بلندے رہو ہے ظاہراً دو پریشانیاں تھی پہلی پریشانی رسول درد شقیقہ میں مبتلا تھے درد شقیقہ آدھے سر کے درد کو کہتے ہیں جنہیں بندے حکمت جاندے ہیں ندرہ میری تصدیق کر رہے یہ سورج طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے پہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے دن بھر یہ درد رہتا ہے سر میں آدھے سر کا یہ ہے درد شقیقہ دوسری پریشانی جیو بیٹا غازی وسترکھ نے حضر داری آتیزا کے لیے نصیب ہم نے دوسری پریشانی علی محمد کے ساتھ نہیں آئے تھے پوری ذمہ داری میں قبول کی تکھنا علی محمد کے ساتھ نہیں آئے تھے یہ مجمع سارا ٹھتری دائے پکی دائے میاں والی دائے خانے والد دائے جھنگ دائے سارے چہرے کبیر آلے دائے وہ ہیں جنہاں سارے جنہاں کی شوقت رضا سنے آئے تے لفظ دائے کرنے دی کوئی گنجاش نہیں تھوڑی دیر جوڑی ملیس پڑھنی ہے سمجھ آوے تا بولے آئے دوسری پریشانی علی ساتھ نہیں آئے تھے اور میرے خیال میں پہلی پریشانی کی وجہ دوسری پریشانی تھی یو حق کا ہی یو حق کا ہی مولا جی قسمے شاءالہ زبان سلامت راوی شاءالہ زہدہ دی خیر ہوئے جی بٹا جی وہ پیر جی جی سلام ہے دوان چودہ دی قسمے وہ افضال تک مہرازی ہو گیا میرے خیال میں پہلی پریشانی کی وجہ دوسری پریشانی تھی محمد کو یہ سوچ سوچ کے دردے سر ہو گیا تھا علی آیا نہیں بنے گا کیا شاباش 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 محمد کو یہ سوچ سوچ کے دردے سر ہو گیا تھا علی آیا نہیں بنے گا کیا اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے خیبر کے میدان میں جانے بہن میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہاں اے دری اکا لنگر ہی نہیں کری دا کوئی گال سنین دی بھی ہے ماہ کھائے جانے بہن میں کوئی زخمی نہیں ہوا زخمی وہ ہوتا ہے جو لڑتا ہے لڑتا وہ ہے جو جاتا ہے جاتا وہ ہے جو اٹھتا ہے نہ کوئی اٹھا نہ کوئی گیا نہ کوئی شاباش 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 ہاتھ اچھے ہاں اے دری جی بھائی جان بڑی میر مانی دعا کرے چاہے نہ کوئی لڑا نہ کوئی زخمی ہوا اعلان تھا رسول کا چالیس ویں دن فتح ہماری ہوگی وہاں تک امام حسین بادشاہ کے ذاکر چہرے دکھائی دے رہے ہیں جی وہ بھئی مولا اس طرح نے ہم نے مولا نوکنیا قبول کرنے جملہ نہ ضائع کرے چالیس ویں دن فتح ہماری ہوگی چالیس وی رات آسمان کی طرح مو کر کے میرے مصطفیٰ نے حبیب نے اللہ سے کہا میرے اللہ میں نے تیرے کہنے پہ چالیس دن کا اعلان کیا تھا کہ فتح ہماری ہوگی ہاتھ بڑی کھلا یار جملہ زیانہ کرے آئے محمد نے کہا فتح تو بہت دور کی بات ہے یہاں لڑائی نہیں ہو رہی آئے 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 زندہ رہمیں ازادی خیر ہوئے میرا بچڑا لاکریہ نصیبہ انہاں تجھے ہائے دری سلامی سلامی نے کیا بات ہے یار کتنی جلدی محول بن گیا یار سلامے تو اڑے میرے سننے مصطفیٰ نے کہا میں نے اعلان کیا تھا کہ چالیس دن فتح ہماری ہوگی فتح تو بہت دور کی بات ہے یہاں سیرے سے بولو نا بیٹا بھئی لڑائی ہوگی تو کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا نا آو بسم اللہ یہاں سیرے سے لڑائی نہیں ہو رہی فتح تو بہت دور کی بات ہے فرنزلہ جبرائیل جبرائیل نازل ہوا اس نے محمد کو اللہ کا سلام دیا سلام کے بعد پیغام دیا اللہ فرما رہا ہے تیرا دل ہو تو فرشتوں کو بلالے تیرا دل ہو تو علی کو یہ کول بچہ سمجھیں آپ نے کول کہیں تھی داد مگڑی را تیرا دل ہو تو فرشتوں کو بلالے تیرا دل ہو تو علی کو آواز دے بے دل کے دل نے اپنے دل میں سوچا علی کے ہوتے ہوئے فرشتوں کو بلاؤں علی تو محسوس کرے گا ہاں 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 جندے اندر اے علی ہت دویں اچھے ہائے ذری میں پیر نوکر جاؤں تو میری مجال ہے جی 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 کتنا شکریات آ کر رہا ہوں یار کتنا جی لالہ جی جی بھی رہو سلام انہیں میرا انہیں بزرگن سلام ہے یار چون سب سارے بولو ہائے ذری جی لالہ مہربانی مہربانی ایک سونا کر کے رل کے بولو ہائے ذری بے دل کے دل نے اپنے دل میں سوچا علی کے ہوتے ہوئے فرشتوں کو بلاؤں علی تو محسوس کرے گا فرما ہے جبرئین میں علی کو بلاؤں گا اس نے کہا بھر میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے ناؤدِ علی مظہر العجائب آواز دے علی کو جو عجائبات کا مظہر آواز دے اعلان کر دیا محمد نے لَوْتِ يَنَّ رَایَتَ غَدًا رَجُلًا اگر تُسا میرے ہاتھ تلویک ہو تو میں تُسا میرے ہاتھ تلویک ہو تو میں تُسا میرے ہاتھ تلویک ہو اے کیے بادشاہ باس دالا میں سخیہ تا پنجہ ہے میرے ہاتھ تلویک ہے محمد فرمائے لَوْتِ يَنَّ رَایَتَ غَدًا رَجُلًا کل میں علم مرد کو دوں گا اور یہ تنوین عظمت ہے عام مرد کو بھی نہیں عظمت والے سلام ہی سلام ہی اے ڈیو کے جملے دے ہاتھ چاہینے بادشاہ مولا حسین لَوْتِ يَنَّ رَایَتَ غَدًا رَجُلًا کل میں علم مرد کو دوں گا کرارن غیرہ فرارن بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے کو دوں گا پیچھے نہ ہٹنے والے کو دوں گا یوحب اللہ و یوحب الرسول اللہ اور اس کے رسول سے محبت مدرشیہ و حچہ و حائدری نسلان جی وانتواریان جی بیٹا ذکرِ حسین نصیب ہو بھی جی لالہ راضی رہو ہے ساجی میرے سے دیکھ نوٹ ہے بھئی ملکے ہائے دری ہائے دری ہائے دری ایسا تو آڑے کولوں بھائی جانی اتنے ہوں دے خیبر سنیئے اللہ اکبر سنیئے اے والد حسنین کریمین تو آون سان واجتے تیری اذان یاد ہے انجرین آئی ساڑے کولی خیبر سنیئے بسم اللہ مولا بستہ رکھتے امام حسین اس طرح دیم نے سارے ہائے دری نہیں سمجھائی لالہ جی محمد علمدار کی نشانییں بتا رہا تھا یاباس کا پنجا بنا رہا تھا یفتہ اللہ علاہد ہے اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا بھائی جان بھائی جان مداری دے حالا میں تو ان وڈے بھیجترہ اعترام کر دا میں ایک جملہ آکھ ہوں ممبر باگ تباہ وضو کھلا ضائع ہوگیا میں انقبر تکرمان رہنے ہیں محمد اعلان کر رہے کل میں علم مرد کو دوں گا میں دونے ہاتھ بند کر دوں یا رسول اللہ یہ پیچ میں مرد کا نکی قید ہوا تھے آپ کہہ دیں کل میں علم علی کو دوں گا علیاں ولیاں وسیعاں نائباں وزیراں اخیان تھوڑے نام علی کے آپ کہہ دیں کل علم علی کو دوں گا ولی کو دوں گا وسیع کو دوں گا نائب کو دوں گا وزیر کو دوں گا بھائی کو دوں گا یہ مرد کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں علم مرد کو دوں گا آو تاریخ اسلام کی اکیلی جنگ ہے خیبر جس میں مسلمانوں کی ماں محمد کے ساتھ گئی تھی نبی ایک زوجہ کے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا تھا کل میں علم مرد کو دوں گا سنا صحابہ کو رہا تھا سمجھا زوجہ کو رہا تھا جی لالا جی کلہ میں نا تو اڈے کھول تو انتے جملے تیتنا ہی بولنا تھی جائے تو اڈے سنننے کیا کہنے تو اڈے بولننے کیا کہنے سنا صحابہ کو رہا تھا سمجھا زوجہ کو رہا تھا علم لے کے میدان میں جانا مرد شاباش علم لے کے میدان میں جانا مرد کو زیب دیتا ہے کل میں علم مرد کو دوں گا اٹھاؤ بخاری تکھو علم آ کے صرف قرآن پوچھو ان سے شوقت غلط ہو نہیں پڑ گیا یہی لکھا ہے بخاری میں کہ صحابہ نے محمد کے مو سے جملہ سنا کل علم مرد کو دوں گا ہر صحابی نے اپنے اپنے خیمے مسلح بچھا لیا ساری راتھر خوابی کے خیمے سے عواز آتی رہی یا اللہ نبی نے نماز ہاں میں مسکین پہ سورا آتا ہے کہاں کے کیے کرنا نبی نے نماز سب پڑی ہے خیبر میں علی نے پڑی ہے مدینہ میں نبی نے نواز مکمل کی علی نے صلاة پوری کی نبی نے سلام پڑھا علی نے نرود بھیجا نبی نے صحابہ کو بکارا علی نے کمبر کو آباز دی نبی ٹیلے کی طرف چلا علی استبل کو بڑھا نبی نے ٹیلے پہ قدم رکھا علی نے محمد کا بھرم رکھا نبی نے اللہ ماراستہ کیا علی نے دلدل پہ راستہ کیا نبی نے اللہ ماراستہ کیا علی نے دلدل پہ راستہ کیا نبی نے مدینہ کی طرف رخ کیا علی نے خیبر کی طرف مو کیا نبی نے لبان نبوت کو جنبش دی علی نے دست امامت سے باگے گھنچی نبی نے مدینہ کی طرف دیکھے کہاں اے نا اے نا آخی علی بھائی کہاں ہو علی نے پائے نبوت پہ دست امامت رکھے کہاں کے بلا مہت ہو آگئے شاہب آش ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے تیتے اندر علی ہاتھ اچھے ہائے ادھری توڑی کیا بات توڑے سنن دی کیا بات توڑے بولن دی کیا بات بادشاہ حسین جی بیٹا غازی اسطہ دیں غازی اسطہ دیں جی بھائی جان جی مرشید جی پکیہ لیں دعا کریا غازی اسطہ دیں نبی نے خیبر کی طرف نبی نے خیبر کی طرف مو کر کے پوچھا یا علی کہاں ہو علی نے پائے نبور پہ دستہ امامت رکھے گا کہ بھلا میں تو جس ہونے تھا میں تنہوں آمنہ سنانا علی تھا ہیں جب بولو تھا میں تنہوں آمنہ سنانا علی تھا اعلان کیا نبی نے جو علی کہانے کی اطلاع دے گا جو مانگے گا میں دوں گا میں نے کہی نہیں پڑھا کہ نبی نے کہاں میں جنت دوں گا جو مانگے گا یہ جو جنت ہے نا یہ تیشتہ بات ہے تیشتہ بہت اللہ ہی ہو کررینے دن دی اوقات تھوڑی ہو گئی مثلا میں آتا ہوں میں فجرہ داد دے سی میں کوئی گھڑی دے سا او کوئی پانچ سو دے سا دی سا کہا ہے نا اوہ پہلے سینا بھی مثال دینا بھی میں فجرہ دیس میں کوئی گھڑی دے سا مہربانی میری حیثیت ہی آئے محمد نے نہیں کہا کہ میں جنت دوں گا سرا سے سرائیہ تک جو مانگے حسین کی جوتی کا صدقہ ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں یہ یہ قیمت ہے جملے کی مولا دی کا سمیئیو مولا ہی جملے دا جی وہ پہ ہے جی 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 بستے رہو شالہ حد سلامت راگی یہ مولا ہی پیر فاروق شاہی جملے لے میں کو مل گئے پیر فکرچا حسین تھی قسم میں میں راضی ہے جو مانگے گا میں دوں گا مہربانی کرو اماں کو بل ہوا میرے ہمینی مہربانی کرو آئے اماں بولو نہیں تو قبل ہیندن مہربانی کرو میں کو پڑھن دیو میروں ڈکھائے جو مانگے گا میں دوں گا جسے جسے مطینے سے خیبر کا جو راستہ یاد تھا لوگا جسے جملے آئے تھے انہوں دے در رہی ہے کو پیر شمیم شاہی قرآن تھی قسم میں یہ جملہ آئے تھے انہوں دے در رہی ہے کو تو مہربانی ہے تو رہی جسے جسے مدینہ سے خیبر کا جو راستہ یاد تھا جسے جو راستہ پسند تھا جس نے جو راستہ چنا تھا زمینی راستہ پہاڑی راستہ ہنگامی راستے ہونے نہیں جاaf ہے ہنگامی راستہ اور کوئی اپنے پسندیتا راستے پہ جل پڑا علی در سے آئے گا 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 ایک بڑا صحابی پتھر پہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف نگائیں کہہ رہے یا علی جی میں ہاں ایدری کہہ رہے یا علی آ جانا آ جانا تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑی شخصیت اس کے قریب سے گزری انہوں نے کہا سلمان تو اوپر کیوں دیکھ رہے اس نے کہا آپ بھاگ کیوں نہیں مگر تو نے محمد کا اعلان نہیں سنا اس نے کہا محمد نے کیا اعلان کیا آپ بھاگو انہوں نے کہا نہیں نہیں محمد نے کہا جو علی کے آنے کی اطلاع دے گا جو مانگے گا میں دوں گا میں تو اس لیے علی کو دھونڈ رہا ہوں کہ محمد کو اطلاع دے گا جنت لے لوں سلمان نے کہا اکل سے کام لے کبھی بھاگنے سے بھی جنت ملتی ہے ان کا میرا مشورہ ہے تو بھی بھاگ اے سلمان امام حسین سرکار نے ذکر دی کا سمی بزرگان دے درجات بلندوں میں بھاوے صاحب ارتکال صاحب قبلہ دے بلندی درجات واسطے میلے سے اللہ انہوں نے دو میں بزرگان دے درجات بلند فرماوے ذکر مظلوم دی کا سمی ممبر دے غلاف جہج پائی کھلو تھا کم از کم کم از کم چالی پنتالی ہزار بندہ ہی میرے سامنے جیدہ میں ایک مولا کا دم سندہ حیدر آباد کی تیئے شاید کم از کم دا ہوئے سندہ جڑا بول سکتا ہوئے تو نہ بولے ہوئے ان کا میرا مشورہ ہے تو بھی بھاگ بتول کے نہ کریں دونوں ہاتھ پاند کے کہا آپ بھاگیں میں اہلِ بیعت میں شامل ہوں مجھے بھاگنا اچھا نہیں ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے جی بھائی جان جی 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 وہ جی جی وہ اتر جی وان تو آڈے نسلہ جی وان تو آڈیاں ہاتھ دھوں ہیں اچھے کر کے بولو ہائے دری جی بھائی جان آپ بھاگیں میلے بیعت میں جی لالا میں نوک کر جاؤں آپ بھاگیں میلے بیعت میں شامل ہوں مجھے بھاگنا اچھا نہیں لگتا اب جو تھا ہی علی اسے تو اوپر سے آنا تھا جو تھا ہی علی اسے تو یار اوپر سے آنا تھا نا اوپر سے آتا ہوا علی دیکھا دوڑتے ہوئے لوگ دیکھے حرکت المجاہدین دیکھی اے بھگنان چجن حرکت ہی ہوتی ہے نا حرکت المجاہدین دیکھی آتا ہوا علی دیکھا نمک حلالی کا مزہ پڑ گیا پورے دور سے سلمان نے ان بھاگتے والوں کی طرف دیکھے فرمایا بھن لڑی جنگ کے بھاگتے فوجیوں لڑ کھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو آئے 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 اللہ اکبر اٹھاوی منٹ میں لاز گھوڑے میں سمسے تک آمڑتے اگر تیری مرد یہ تجھے میں سنیں میری نوک نہیں مو گئی ہے بھن لڑی جنگ کے بھاگتے فوجیوں لڑ کھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو انتری خیبری دب دبوں سے دری گردنوں کے شرمناک خم روک دو صاف کر لو جبینوں سے ارکے قضا اپنی آنکھوں میں موجود نم روک دو کفر کی بارگاہ میں جھکاؤں نہ سر سر رگو ہونے والے علم روک دو سارے آگئے نم روک دیں خم روک دیں قدم روک دیں علم روک دیں کیا ہو گیا اس نے کہا مت درو مت چھکو سک کے اب سانس لو مصطفیٰ کا محافظ ولی آگیا موت کو جس کے سائل سے لگتا ہے دربوز دلو وہ بہادر جی بسم اللہ بسم اللہ بابا جی ہائے دری لاہور سے ہمارے بڑے محترم بڑے محزز مہمان عزداری مظلوم کے حوالے سے بڑا محتبر نام پیر افرار شاہ جی اور سارے عباب مولا عمر خضراتہ فرمائے صدا جی ہیں صدا سلامت بسم اللہ موت کو جس کے سائل سے لگتا ہے درب جی میں میں بسم اللہ چلو جی میں اتھا ہی اتھا ہی روکن گیا تیری اکھنٹے میں چار میں سے ہور پڑھنا موت کو جس کے سائل سے لگتا ہے دربوز دلو وہ بہادر علیہ سلمان نے جا کے محمد کو اطلاع دی مولا مولا آگیا مولا تینٹہ نہ کرو نا یا چھڑیندہ نہیں یا چھڑیندہ نہیں میرے تھے موترم مہمان ہیں نا انہیں دیوے تمہیں ایک جملہ اکھنا پہ آگیا سلمان نے اطلاع دی مولا مولا آگیا جاگنا مصطفیٰ نے کہا جاؤ سلمان علی سے کہو رہوار سے زمین پہ نہیں اترنا میں آکے علی کو اپنے شانوں پہ اتاروں گا دونوں قدم میرے شانوں پہ رکھ کے اترنا ہے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں قرآن پہ قرآن کیسے رکھتے ہیں آئے 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 جی بسم اللہ جی بسم اللہ انہیں حتحانی خیر ہوگے الفض برا ہائے ذری صحابہ کھڑے ہوئے میں انہیں سمجھانا جاتا ہوں قرآن پہ قرآن کیسے رکھتے ہیں آئے علی کو اتارا سینے سے لگایا علی نے اجازت مانگی یا رسول اللہ میں جاؤں نبی نے اتنے لمبے سفر سے آئے ہو تھوڑا سا آرام کر لو علی نے کہا جی من کوئی زمینی راستے سے آئے ہو علی نے کہا جی من کوئی زمینی راستے سے آئے ہو اجازت ہے جاؤں نبی نے کہا جاؤں اب تک جتنے بندیں ہوتالیس دن میں گئے نا انہوں نے پوچھا تھا کیسے لڑوں ہر جانے والے نے محمد سے پوچھا کیسے لڑوں پہلی بار علی نے پوچھا کب تک لڑوں آئے 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 جیو جیو ایہی حق ہے یہ جملے دا تیرے سنن تو ست کے فاڑے بولن تو ست کے ایک کو کھا جملے تی موک گئی آئیٹی دوکری تی ترلہ اپنے وسیف دا گھر تا میرا اپنے نہیں تکھلے آنا اس وسیف دا ترلہ پیا کر دا میں جملہ سمجھاوے تا بولے آئے علی نے کہا کب تک نبی نے کہا جب تاکا شاہ با سلام اب درگا اللہ کرے حد سلامت رہے جید آکر بیٹھے میرے پاکان دے ہائے دری نبی نے کہا کب تک میرمانی علی نے کہا کب تک نبی نے کہا جب تک سات کلے ہیں خیبر کے میدان میں سوری کر رہا ہوں لوگوں سے جنہیں یہ بات نہیں لگے مجھے معاف کر دیئے گا چھے کلے لڑے بغیر فتح کیے علی نے جس کلے کے پہردار کی علی پہ نگائیں پڑتی گئیں دروازہ کھولتا گیا تلوار کدموں پہ رکھتا گیا کلمہ پڑتا گیا جان چھلاتا آئے 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 ساتھوں وہ کلاہ ہے جس میں یہ مرحب رہتا تھا اس نے نجومی سے کہا یہ کیا ہو گیا میرے کلے کے دروازے پہ مسلمان آ گئے میرے کلے کے دروازے تک مسلمان آ گیا نجومی نے ایساپ کر کے بتایا نہیں مسلمان نہیں آ گیا اسلام آ گیا آئے 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 سلام ہی سلام ہی انہا اتھاں دی خیر ہوئے انہا اتھاں دی خیر ہوئے نجومی نے کہا نہیں نہیں مسلمان نہیں آ گیا تیرے دروازے پہ اسلام آ گیا تیری موت لے کے آ گیا پورے غصے سے اترا ہے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا ہے مسمک کیا نام ہے تیرا سینے پہ ہاتھ مارا لی فرماتے ہیں انہا اللہ زی سمتنی امی حیدرہ یہی پڑھے تھے نا زمیر صاحب تو انہوں چالی منٹ پاس دھائی لے آیا انہا اللہ زی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں کہ میری امان نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں نے کہا یا علی عجیب لگتا ہے جنگ کے میدان میں لوگ باپ کا نام لیتے ہیں آپ ماں کا نام لیتے ہیں پتہ نہیں میں کیا براہ پیر پڑ گیا مجھے ہون گھور ہی نہیں کیتا جنگ کے میدان میں باپ کا نام لیتے ہیں ماں کے نام لیتے ہیں فرمایا جان بوچھ کے لے رہا ہوں تو نہیں جانتا میں امام ہوں میں مرحب کو اس کی ماں یاد کرا رہا ہوں مرحب کو ماں نے منع کیا ہویا ہے سب سے لڑنا ہے حیدر سے نہیں لڑنا سب سے لڑنا ہے حیدر سے نہیں لڑنا مرحب کی ماں gafir کی ماں تھی اور کافروں کی ماں کو بھی پتا تھا کہ حیدر سے نہیں لڑنا کوئی سمجھ نہیں آئی میں نوں بندے نے جملہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں مولا استاندین غازی استاندین نہیں پتہ لگا بے بندے نے مقال سمجھ آئیے بادشاہ یا نہیں آئی مشرقین کی ماں کو بھی پتہ کافروں کی ماں کو بھی پتہ تھا کہ سب سے لڑنا ہے حیدر سے نہیں لڑنا مرحب کسر دو عصو میں تقسیم کیا خیبر کا وہ دروازہ جسے کم سے کم چالیس بندے کھولتے تھے چالیس بند کرتے تھے ایک انگلی رکھی اس دروازے کے نیشے علی نے دروازہ اٹھا لیا اور اٹھا کے اعلان کیا ماں کلاتو بابا خیبر نے لے قوت جسمانی والاکہ لے قوت ربانی میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی طاقت سے نہیں ربانی طاقت سے اٹھایا آئے 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 ارمان لگا ہے بھائی جان حسین تھی کہ سمجھ غازی اصطہ دے انہیں بھراج ہی دے رہو بس دے رہو ذکر حسین نصیب ہوں نے ختم ہو گئی میری آئے دین اوکری اتنا میں نے اپنے معزز مہمان کے جلال میں پڑھا اور میں جا رہا ہوں خیبر کا دروازہ ہاک پہ ہے علی کے یہ خیبر کا دروازہ لوہ لکڑی کا بنویا نہیں تھا جسے ذاکرہ نے پھینکا اور اب تک واپس نہیں آیا یہ ذاکرہ نے دیگا لے میں اوپیا پڑھنا جو کتاب دیگا لے خیبر کا دروازہ یوں علی نبی کا سامنے لے آئے سونے کا بنا ہوا دروازہ تھا اور علی نے پوچھا کہ پھلا اس کا کیا کروں نبی نے کہا یا علی ٹکڑے کر دے جیسے بچہ برفی کی دلیاں کرتا ہے نا ویسے کلو کلو کے ٹکڑے کر کے محمد کے پاؤں میں ڈھیر کر دیئے بادشاہ امام حسین سرکار دے ذکردی کا سمجھ توڑے جلال اچھ میں ایک اوگال کر ہوا جڑی میں لکھانے وجمج کیتی ہے علی نے کلو کلو کے ٹکڑے علی نے محمد کے قدموں میں ڈھیر کر دیئے نبی نے ہر صحابی کو ایک کلو سونا دیا علی کو دو کلو سونا دیا ہر صحابی کو ایک کلو سونا دیا علی کو دو کلو سونا دیا میں نے علماء نجف سے نجف جا کے کہا محمد کے مزاج میں یہ بات ہے نہیں یہ کیا کیا نبی نے ہر صحابی کو ایک کلو سونا علی کو دو کلو کیوں انہوں نے کہا ایک رات پہلے کہ نبی کا اعلان سننا نبی نے کہا تھا کہ اللہ ہم مرد کو دوں گا شریعت میں مرد کا عیسہ ڈبل ہوتا ہے اوہ میں صدقے جاؤں تو آڈے سنن تو صدقے تو آڈے بولن تو صدقے میں بسم اللہ کریں جی میں بسم اللہ کریں جی 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 میں بسم اللہ کریں جی میں بسم اللہ کریں انہیں ہاتھوں نہیں خیر ہوگئے جی میں بسم اللہ جی لالا جی وہ بہر اللہ آپ کو عزت دے یہ چیرے سلامت رہیں ملکے ہائے دری ہر صحابی کو ایک کلو سونا دیا علی کو دو کلو سونا دیا دو کلو دے کے اور سونا بھی علی کو دیا لو آخری گالتے ممبر دوڑے حوالے راضی رامی بھی امام اسینتنستان دیوے غازی دی کا سمیں میں کال آخری وارہ پتو پڑیا اٹھو پڑ کے میں جناب دے جا لے چاہیا میں ہونی ماں میں کلو نہیں جا پڑنا جناب نلوازہ ہی پورا ہو گیا باقی سونا بھی علی کو دیا ایک بندہ آگے پڑا اُت نے کہا آپ نے پہلے بھی علی کو ڈبل دیا کسی سوچتے ہونا ہے میں لگا جانا ہے آپ نے پہلے بھی علی کو ڈبل دیا یہ پھر اور علی کو کیوں دے رہے ہیں محمد نے کہا علی کو نہیں دے رہا میں بطول کو دے رہا ہوں میں نے خیبر کے مال سے خمس نکال نہیں آیا اوپندہ قرآن تکس ہمیں میلے سے کہا دی فیصل جڑا چپ کر گئی اس قتل کی تا میرا جڑا اس جملے دے نہیں بولیا نبی نے کہا یہ میں نے علی کو نہیں دیا میں نے خیبر کے مال سے خمس نکالا ہے میں نے بطول کو دیا ہے سوکر کہتا ہے کوشش کرو کہ جان لو کار رسول کو کوشش کرو کہ جان لو کار رسول کو اور برباد کر رہے ہو حقیقی اصول کو ارے کر چار بیٹیاں تھی تو خیبر کے مال سے کیوں خمس مل رہا